اسلام علیکم دوستو محاکیم یاسر میں ایک بار پھر آپ کے خنمن محاضر ہوں آج میں آپ کے نئے ویڈیو لے کر آیا ہوں فلاپن ٹیوبز جو بلاک ہو جاتی ہیں لیڈیز کی اس کے اوپر یعنی فلاپن ٹیوبز جو بلاک ہوتی ہیں اس کی ورہ سے بانچپن کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہی پر جانے کے بعد یعنی اس پرم جو ہوتا ہے یہی پر جانے کے بعد لیڈیز کے جو انڈے بچے بنتے ہیں اس سے میچ ہوتا ہے یعنی ان کا ملان ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی اولاد پیدا ہونے کا سلسلہ آگے کو بڑھتا ہے تو یہ آخر بلاک کیوں ہوتی ہے ہماری فلاپن ٹیوبز اس کے اندر یہ سمجھ لیں یا تو ہمارا کوئی آپریشن کیا ہوا ہوتا ہے یا پھر قدرتی طور پر بھی بند ہوتی ہے یا پھر ہم ایسا مسئلہ مسائل زیادہ افیک وغیرہ ہمارے اوپر زیادہ چڑھ جاتا ہے اور بہت سارے مسئلہ مسائل اس کے اندر پیش آتے ہیں باقی وہ سیٹویشن دیکھنے کے بعد اس کو بتایا جاتا ہے کہ آخر کیا کیا اس کے اندر مسئلہ پیش آئے ہیں جس کی وجہ فلاپن ٹیوبز جو ہے آپ کی بلوک ہو گئی اس کے اندر میں سمپل سا ایک نقصہ بتاؤں گا لیکن اس کا ریزلٹ بہت زبردستی یعنی اگر آپ کو لکر تین مہینے تو کھانا پڑے گا لیکن اس کا ریزلٹ ایسا ہے جب آپ اسے کھائیں گے ایک چمبہ صبح اور ایک چمبہ شاہو بلوک جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گا تو مسئلہ کیا آتا ہے پہلے نمبر پہ یہ سمجھ لیے ہر طریقے کا اگر دیکھا جائیں مرز کے اندر اگر ایروویدی کی لائچ ہم کرتے ہیں لیڈیز کے ریلیٹڈ میں بتا رہا ہوں تو ان کو زارتار کوشش یہ کرنا چاہیے ہر طریقے کی بادی چیزیں اور ہر طریقے کی تلی ہوئی چیزیں ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہوتا ہے اور تھنڈے مجاز کی چیزوں سے تھوڑا بچنا ہوتا ہے اس چیز کا آپ دھیان رکھیں تو بہار کی جتنی تلی ہوئی کھٹی اور یہ سب بادی چیزیں ان سب چیزوں سے اور میدہ والی آئیٹم ان سب چیزوں سے آپ کو پریش کرنا ہوگا اور ساتھ ای ساتھ جو میں نقصہ بتا رہا ہوں آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کا فیلپین ٹیوبز بلوک ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر نقصہ پہلے سمجھ لیجئے پھر میں آگے بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ یہ دیکھا ہوگا یہ بالچھڑ ہے اس کے اندر ایک مہک آتی ہے اور اس کو آپ غور سے پہچان لیجئے جھانگیوں جیسا ہوتا ہے بال بال اس کے اندر ہوتے ہیں یہ غور سے دیکھ لیے گا بالوں کو تیل کے اندر بھی اس کو استعمال کر جاتا ہے اس کے اندر مہک خوشبو بہت زیادہ آتی ہے یعنی اگر آپ اس کو بلی کے پاس رکھیں گے تو بلی جو ہے تو وہ جھومنے لگتی ہے اس کی خوشبو سوننے کے بعد تو اسے بلی لوٹر بھی بولتے ہیں پہچان یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر آئل نکال کر بیچے جاتا تو اس کے اندر خوشبو نہیں ہوگی تو اس لیے اس کے اندر جتنی تیز خوشبو آئے گی اتنا زبردست ہوگا اور یہ براؤن کلر میں یہ ریڈ ہلکا ریڈ اور براؤن اس طریقے کلر میں ہونا چاہیے یہ تب ہی آپ کا سب سے زیادہ بہترین ہوگا تو مسئل کیا ہے اس کو استعمال ایک تو یہ تھوڑے تاثیر میں گرم بھی ہوتی ہے تو یہ بلوکج کھولنے کے اندر بہت زیادہ فائدہ من ہے کیونکہ اس کا پہنٹر آپ کو بنانا ہے بہت زیادہ باریک یعنی کپڑا چھن کر لینا یعنی آپ نے ایک بار اس کو پیس لیا اور پیس نے ایک بار اس کو کپڑ چھن کر لیا کپڑے سے چھان دیا اس کے بعد اس کا ایک چمز صبح میں اور ایک چمز شام میں دو ٹائم آپ اس کو گرم پانی کے ساتھ سیون کریں گے ان دونوں چیز کا سیون کرنے کے بعد آپ کی بلوکج کے اندر جو ہے جو بلوک ہو گئی ہے اس چیز کو کھولنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے دیکھیں اصل میں ایسا ہے یہ نقصہ جو ہے یہ میرے استاد نے مجھے بتایا تھا تو میں نے آج آپ کے نظر پیش کر دیا یہ نقصہ تو آپ اس کو استعمال کر کے دیکھئے اگر آپ اس کو ایک مہینے استعمال کر کے دیکھیں گے اور اس کے بعد دیکھ لیں گے بھلا آپ کا ایک پیلپنٹو بلوک ہو یا دونوں ہو دونوں کے اندر اگر آپ ایک مہینے بھی استعمال کر کے اس سے دیکھتے ہیں تو آپ کو خود ہی ریزلٹ پتہ چلے گا کہ اس سے آپ کے بلوکج کتنی کھلی اس کو استعمال کریے اور ایک مہینے کے اندر آپ کو ریزلٹ پتہ چلے گا باقی کوئی بھی آپ کو اس طرح کی جڑی بوٹی چاہیے آپ اس سے نہیں رابطہ کر سکتا اور کچھ بھی پوچھنا ہو ریپورٹ کے حساب سے آپ کو بتا دی جائے گا کہ آخر کیا مسئلہ ہے کیا نہیں اور بھی بہت سارے مسئلہ مسائل ہوتے کہ اولاد کنسیو نہیں ہو پا رہے کوئی اور بھی مسئلہ تو نہیں ہے ایسا کہ جس کے وجہ سے آپ کو بندشے لگ رہی ہیں اولاد نہیں ہو پا رہے اس کے لئے جو بھی رابطہ کرنا آپ کر سکتا اسلام علیہ و اللہ